امران خان صاحب نے پچھلے ہفتے ایک بہت وڈی خفیہ ملاقات جڑیئے اور فرمائیئے اپنے دلوں خان صاحب تنو پتہ ہے بادشاہ آدمی نے انہوں نے اپنے ذہن دے وچی یہ آئیڈیا لالیا کہ میں لاہور جا کے ملاقات کرنی ہے اور میں خفیہ کرنی ہے دو دو تین چار گھڑیاں بدل لانگا اور اس تو بعد کڑا کسی نو پتہ لگنا ہے ملاقات میں کر کے اپنا مقصد جڑا پورا کر لانگا ان جن دا کہ خان صاحب لہاول پہنچ دینے ترائی تریخ نو تائیس دسمبر نو اس تو پہلے آئی جی آئی جی پنجاب پولیس تے آئی بی دا جڑا ڈریکٹر وہ دا دوست ہی انہیں خود ہی لائے ہے کیونکہ سارے کام خان صاحب آج کل آئی بی کلوں کروان دینے انہا دونا نو بلا کے نا تے کہن دینے کہ میں لہور آ رہے ہیں فلانے دین تے میری اے دو بندے تے اے ایک تیسرا بندہ انہا دینال تسی ملاقات فکس فکس کرو لیکن شرط ہے کہ کسے چوتھے بندے نو پتا نہیں لگنا چاہیے تھا بی لکٹ بڑی سختی دینال خان صاحب نے او جڑے دو افیسر سی انہا نو اے فرمایا کہ میں لہور دے ویچ ملاقات کرنی ہے دو تین بندیاں دینال انہا نو کسے سیف آس دے ویچ انہا دا انتظام کرو اور میک شور کہ اسی جڑے تین چار لوگ آن انہا تو علاوہ کسے نو پتا نہ چلے او افیسر جڑے نے او لہور آ جاندے نے ملاقات کر کے آکے دے او ملاقات جڑیے او دی ارینجمنٹ شروع کر دیندے نے خفیہ طورت ہے ایک افسر جڑا ہے او جڑی خفیہ جنسی ہے آئی بی او دا سر برا ہے اور ایک افسر جڑا ہے او آئی جی پنجاب ہے انہا نے اپنے تائیں جننی خفیہ رکھ سکتے سی جننی انہا کو کپیسٹی سی او دے مطابق انہوں خفیہ رکھن دی کوشش کی تھی او سرکار خان صاحب آئندے نے خان صاحب نو ایک جگہ دے وچوں گڑی تے بٹھایا جاندہ ہے پرائیوٹ گڑی تے اور ایک دوسرے مقام تے لے کے جایا جاندہ ہے او اس مقام تو جدو جاندے نے او تھے ایک ہور گڑی کھلوتی ہوں دی او دے وچ دو شخصیات بیٹھیں ہوں دیا نے جنہا دنہ الملاقات کرنے سے اور خان صاحب ایس گڑی دے وچوں نکل کے او اس گڑی چھ بے گئے نے اور گڑی جی دیئے او سیفہ اوستے وچ جانا شروع ہو جاندی ہے او بلکل امنہ امان او سیفہ اوستے وچ چلے جاندے نے جتے ملاقات ہونی سی خان صاحب اے ہی سمجھ رہے سی کہ سانو جسی جڑے چار پانچ بندے ہیں صرف سانو ہی پتا ہیں لیکن انہوں اے نہیں سی پتا کہ وڈے جڑے نے او وڈے ہی ہوندے نے ملاقات کیوں رکھی اور کدے نال رکھی ہون اس پاسے آنے ہیں کیونکہ اس کار دے وچ دے پہنچ گے خان صاحب تانو پتا ہے کہ خان صاحب دے سیر دے اٹھوں اسٹیابلشمنٹ نے ہاتھ جڑے او اٹھا لیا اور نیوٹل ہون دی کوشش جڑے او کر رہے ہیں اس واسطے او اپنے ہاتھ پاؤں جڑے نے او اپنے آپ ہون مارنا چاندے نے کہ میں کس طرح سروائیو کر سکنا ملاقات دے وچ کون سی اے ہون توڑا سوال ہے ملاقات دے وچ شروعات دے وچ دو بندے موجود سی ایک چیف جسٹس سابق ساکب نصار اور ایک چیف جسٹس سابق خوصہ صاحب اے دو بندے شروعات دے وچ اس ملاقات دے وچ موجود سی انہیں انہیں ملاقات کرنے سی تیسرا بندہ بھی تون دسنے ہیں او اینڈ تے دسنے ہیں ملاقات کی شروع اندھی تین چیزان تے مبجنہ تاورتے گل ہوئی تین چیزان تے کیونکہ آخر ملاقات دی کو وجہ بھی سی نا خان سا بیڈے پریشان کیوں سی حالات ایتھو تا خراب ہو چکے نا سب تو وڈا جڑا ایجنڈا سی پہلا او اے سی کے سپریم کورٹ دے وچ اگوں چاند کیسز آنے نے سب تو وڈا کیس آنے فارن فنڈنگ کیس تھا جدو الیکشن کمیشن دے وچوں نا اہلی ہونی ہیں تے وہ دوبارہ سپریم کورٹ ایج خان ساب چیلنج کرنگے اے دے واسطے انہ دوں کو دوں مدد منگی گئے کہ ہاں اوہ جڑا گروپا سی بنایا سی پانچ بندیاں دا اور باقی جڑے نے اوہ حجیبی تو اڈنال ٹکے نے کہ نہیں ٹکے اور اے دے وارے کوئی لیگل رائے بھی ہونا کورو منگی کہ کی کرنا چاہی دے کی ہوئے گا جدو اے میرے اٹھے اے سارا مددہ دکھ دے الیکشن کمیشن تو اور اوستو بعد دوسرا جڑا مددہ سی کہ میں کیا جنرل باجوانو اگر فارق کرا کہ اوہ دے کی ریپرکشن ہو سکتے اگر میں میرے کو اگر کوئی چارہ نہ روے میرا سارا کچھ جڑا ہے اوہ ختم ہوندے قریب پاؤنج ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں کیا میں جنرل باجوانو فارق کرا جو کہ میرے کوئی قانونی اور آئینی حق ہے اس تو بعد تسی میں دسوں کے اوہ دے کی ریزلٹ نکل سکتے ہیں ممکنات کی ہو سکتی ہیں اس تو بعد اے دے تے مبینہ تاور تے گالکیتی کی سلا مشورہ مٹھیان دے نالکیتا گیا نا زیری گالے ٹیچ بٹنا دیا جوڑیاں تھا نا اس تو بعد جڑا تیسرا مددہ اس اٹھایا اس آقے پر قاضی فائز اس آنو کس طرح اسی چیف جسٹس بڑن تا روک سکنے ہیں انہا تینہ نکاتاں دے اتھے اوہ جڑے سابق دو چیف جسٹس نے انہا دن آج ایدی ملاقات ہوئی اپنے دلوں خفیہ ہوئی لیکن اس حد تک خفیہ سی کہ جو اوہ تھے ڈسکاس ہویا ہے اوہ بھی باپورا نو پتا لگ گیا بے اے تھے اے نکات جڑے نے اوہ ڈسکاس ہویا ہے انہا تسی اندازہ لاؤ نا بے آئی جی پنجاب اور آئی بی دا ایڈا ڈریکٹر ہے اوہ انہاں گے تے کوش بھی نہیں نا جنہاں نے ہاتھ پورے ملک دی انٹریلیجنس ہے اور بہت وڈی جنسی ہے اور انہاں دے سات آٹھ لاکھ کارکون نے انہاں دے نال دے تسی مزاق فاول نہیں کھیڑ سکتے نا مٹھے ہو ایس گال دے تے سانو فقر ہے نا ایت تینہ نکاتاں تے نا بہت سخت بیس مبایسہ نوٹ لکھے گے سلام مشورے کیتے گے وعد وعید کیتے گے کہ ایک سپریم کورٹ دے وچڑا الیکشن کمیشن تو نا اہلی تو بعد میں کیس لے کے آمانگا اوک کی میں ہوئے گا کڑا کڑا ہوتھے اپنا آجے بندہ ہے اور اس تو بعد جنرل باجوانو اگر میں فارق کرنا جو اوڈی ایسی آلڈڈی تو اندست چکے ہیں کہ اوڈی خاش ہے بہت وڈی اور ہو سکتا ہے اوڈ فارق کرن دی کوشش بھی کرے باجوان صاحب نو تے اے دے کی ریزلٹ نکلن گے لیگل اے دے بارے اس پوچھے پھر اوڈ نے کہا کہ قاضی فائز ایسا نو چیف جسٹس بنن تو کس طرح روکی جا سکی دا ہے کیونکہ جو تو قاضی آگیا فائز ایسا تے سارے دے سارے ایسی جیل دے وچھوواں گے بشمور او دو بندے بھی جنہ دنال خان صاحب نے ملاقات کی تھی ڈسکشن ہوئی نوٹس وگرہ بھی لے کیونکہ جتے سارا کچھ دسے آ نال یہ جے ملاقات چاری سی تے تیسرا بندہ جیل دا ہے اوڈ پچھلے دروازے تو ہو جاندہ اینٹر اوڈ بندے دا نائے جہانگیر ترین صاحب جہانگیر ترین صاحب جیل دے اوڈ پچھلے دروازے تو اوڈ سیف آس دے بیچ پاؤن جاندے دو تین گڑیاں چینج کر زہری گالے انہ دا بھی تے پتا ہے نا مٹھے آنو بے کیڑی کیڑی گڑی تے سفر کردہ ہو سکدہ رکشیتے آیا ہوئے کوئی پتا نہیں کسے نا اوڈ تے جو بے جاندے نا دے اوڈ تے پھر اوڈے نال صلح کرن دی کوششوی کیتی جاندی ہے کوش معاملات ٹیہ کیتے جاندے نا گلے شکوے دور کیتے جاندے نا اور دسیا جاندے نا کہ ویک میں تے نوں گرستار بھی نہیں ہونڈی تا اور تیرے خلاف انہیں مقدمات سی وہ بھی میں ختم کر آجتے نے اور توں بلکول جڑا ہے میں دوبارہ تیرنال دوستی بحال کرنا چاہنا اور رال کے ایسی اگے چلیے اور اگلے معاملات جڑے نے اے رال کے ایسی ہینڈل کریے لیکن کہنے لے کہنے دنے کہ جہانگیر ترین نے ساریاں گلہ جڑیاں نے اوہ سن لئی ہیں اور سنن تو بعد انہیں کوئی جواب نہیں جتا کہ ہاں میں توڑا دوبارہ دوست جڑا ہے اوہ بن گیا تمیٹھے ہو سنے ہو اے اوہ خفیہ ملاقات سی جیڑی اپنے تاورت خان صاحب نے کرن دی کوشش کی تھی لیکن جنہ نے اے ملاقات پھڑ لئی اوہنا نے پھر اپنے ایک بندے نوں اے ساری اطلاع دیتی اور اوہ جڑا بندہ ہے ایک ٹی وی چینل دا بہت وڈہ او افسر ہے اور جڑا انہیں دے بہت قریب سمجھے جاندہ اوہ دے کڑا ہی پھر انہیں ٹویٹ کروا دیتی کہ لہور دے سیف آس دے وچ امران خان دی ایک خفیہ ملاقات ہوئی سابق دو چیف جسٹس سہبان نار اور جہانگید ترین نار اور اس ملاقات نوں بڑا خفیہ رکھن دی کوشش کی تھی